لاؤڈ سپیکرز رکھے ہیں اور ان لاؤڈ سپیکرز کو اس ایمپلی فائر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے ایمپلی فائر آڈیو جنریٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور آڈیو جنریٹر ایک مخصوص فریکونسی کی ویو پروڈیوز کرتا ہے آڈیو ویو آپ کو یاد ہے کہ آڈیو فریکونسی 20 ہرٹس سے لے کر 20 ہزار ہرٹس تک ہے تو یہاں سے جو الیکٹریکل سگنل نکلتا ہے وہ سب سے پہلے اس ایمپلی فائر کے لیفٹ اور رائٹ چینلز میں جاتا ہے یہ ایک چینل ہے یہ دوسرا چینل ہے اور پھر اس سے جو وولٹیج نکلتی ہے وہ اس لاؤڈ سپیکر اور اس لاؤڈ سپیکر میں جاتی ہے ایمپلی فائر ہو کر اب جب میں اس کو آن کرتا ہوں تو دیکھیں کہ ایک مخصوص فریکونسی نکلتی ہے وہ میں بدل سکتا ہوں اہم بات یہ ہے کہ دونوں سپیکر سے ایک ہی فریکونسی نکلتی ہے ویسے تو یہ الیکٹرونکس لیبورٹری میں عام پایا جاتا ہے لیکن میں اس کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنے والا ہوں اب یہاں میں آن کرنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں گا اور اپنا فاصلہ بدلتا جاؤں گا ان دونوں سپیکر سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں یہ ویوز کنسٹرکٹیولی ملتی ہیں تو ایمپلیٹیوڈ بڑھتا ہے اور آواز تیز ہو جاتی ہے جب یہ فاصلہ بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویوز ایک دوسرے کو کینسل کریں گویا کہ وہاں پر ڈسٹرکٹیولی انٹرفیرنس ہو اب ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے اس مایکروفون سے آواز ان دونوں کی اٹھائی جائے گی موسیقی اب یہاں پر کنسٹرکٹیو یا ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایک لاؤڈ سپیکر سے اور دوسرے لاؤڈ سپیکر سے جو لہریں کسی ایک مقام پر پہنچتی ہیں یا تو وہ ایک دوسرے میں اضافہ کرتی ہیں یا ایک دوسرے کو ختم کرتی ہیں اگر صرف ایک لاؤڈ سپیکر ہو تو پھر کیا ہوگا یہ دیکھئے تو میں پھر ایک لیڈ نکال لیتا ہوں یہاں سے اور ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو یہاں آپ نے دیکھا کہ بہت معمولی فرق تھا ہاں تھوڑی سی انٹرفیرنس آپ نے نوٹ کی ہوگی مگر وہ اس لیے کہ جو لہریں یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں اور جو مایکروفون میں داخل ہوتی ہیں ان کو تو آپ نہیں روک سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس سٹوڈیو کی دیواروں کو ختم کر سکتے دور پہنچا سکتے تو پھر کوئی ریفلیکشن نہ ہوتی اور یہاں مکمل طور پر آپ کو ایک جگہ خاموشی ملتی اور دوسری جگہ پہ جہاں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے وہاں میکسمم آواز ملتی تو غرض یہ کہ اس آواز میں اور اس آواز میں جو فیز کا فرق ہے وہ یہ تیہ کرتا ہے آیا کہ منمم ہوگا کہ میکسمم اور چونکہ مختلف مقامات پر ٹھیر کر ہم اس فیز کو بدل سکتے ہیں اس واسطے ہمیں مختلف کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنسز ملتی ہیں تو جب بھی پائی بائی ٹو کا فرق ہوگا تو دو ویوز ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایک سائن ہے اور دوسری کو سائن ہے تو وہ ایڈ کریں گی اور اگر فیز پائی بائی ٹو سے مزید بدل جائے تو پھر دوسری طرح کی انٹرفیرنس ملے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب یہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک مختلف فریکونسی سے تو اب دونوں لاؤڈ سپیکرز میں کنیک کروں گا لیکن فریکونسی اب میں مختلف رکھتا ہوں یہ دیکھیں بڑھاتا ہوں موسیقی تو اس خاص جگہ کے اوپر بہت کلیلی آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس تھی اور آواز تقریباً ختم ہو گئی تھی آپ نے جو انٹرفیرنس کی مثال یہاں دیکھی وہ دراصل سٹینڈنگ ویوز کی مثال بھی ہے سٹینڈنگ ویوز سپیس میں ایک مخصوص پیٹرن بناتے ہیں اور اس کی میں وضاحت یوں کرنا چاہوں گا فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک رسی ہے اور وہ رسی ایک پلی کی اوپر سے گزرتی ہے اور دوسری طرف ایک وزن بندہ ہوا ہے آپ رسی کو یوں ہلاتے ہیں تو ایک ویو آگے جاتی ہے لیکن جب وہ پلی پر پہنچتی ہے تو وہاں سے وہ ریفلیکٹ ہو کر واپس آتی ہے تو ایک ویو مخصوص فریکونسی کی ویو اس طرف جاتی ہے تو دوسری طرف سے اسی فریکونسی کی ایک ویو اس طرف آتی ہے یہ دو ویوز آپس میں انٹرفیئر کرتی ہیں اور ان کی انٹرفیئرنس سے ایک پیٹرن بنتا ہے جس کو سٹینڈنگ ویوز کہتے ہیں اور سٹینڈنگ ویوز کو آپ یوں پہچان سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ رسی کھڑی ہے اس کا ایلیمنٹ اس کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ساکن ہے جبکہ اس کا ساتھ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ میکسمم پر ہے تو ایک پوائنٹ پہ نوڈ ہے تو دوسری پوائنٹ پہ میکسمم یا انٹی نوڈ ہے وغیرہ تو اس کو ہم سٹینڈنگ ویوز کہتے ہیں ماثمیٹیکلی اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دو علیہ دا ایمپلیٹیوڈز ہیں ایک ہے وائی ون وچھ اس وائی ایم وائی ایم تو میکسمم ویلیو آف وائی ہے ایمپلیٹیوڈ ہے so y1 is equal to ym into sine of kx minus omega t اور دوسری ویو ہے ym sine of kx plus omega t تو یہاں پر جو sine کا فرق ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ y1 is a wave which is going in the plus x direction جبکہ دوسری ویو مخالف سمت میں آ رہی ہے اگر ان دونوں کو سم کریں تو سوپر پوزیشن کی اصول کے مطابق ہمیں دونوں کا سم لینا ہوگا اور وہ سم جو ہے trigonometry کے identity کے استعمال سے بنتا ہے 2 ym sine kx multiplying cosine of omega t اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ cosine omega t تو time کیوں پر depend کرتا ہے اور اس کی frequency omega ہے which is 2 pi into new اس کا amplitude sine kx کے proportional ہے اب sine kx minus 1 سے plus 1 تک جاتا ہے اور یہ کہیں درمیان میں 0 بھی ہو جاتا ہے تو جہاں جہاں kx کی value 0 ہوگی یا pi 2 pi 3 pi وغیرہ تو وہاں پر node ہوگا گویا کہ وہاں پر amplitude 0 ہوگا اس کے برعکس جہاں جہاں kx کی value pi by 2 یا 3 pi by 2 یا 5 pi by 2 ہوگی تو وہاں پر maximum ہوگا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو standing wave بنتی ہے وہاں پر nodes اور anti-nodes دونوں ہوں گے اور ان میں جو فاصلہ ہے وہ ہم یہاں سے compute کر سکتے ہیں کہ sine کے maxima اور minima کہاں کہاں ہیں ابھی تک تو میں نے صرف ایک frequency کی بات کی ہے interference تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے لیکن فرض کیجئے کہ دو الہیدہ sources ہیں ایک کی frequency کچھ ہے اور دوسری کچھ اور تھوڑی سی مختلف ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا سب سے پہلے تو ہم اس کو mathematically سمجھیں گے اور پھر بعد میں دیکھیں کہ عملی طور پہ اس سے کیا ہوتا فرض کیجئے کہ ایک source ہے اور وہاں سے pressure wave generate ہوتی ہے تو یہ sound wave ہے اور اس کا amplitude میں پی ایم رکھا ہوا ہے یاد رہے کہ آواز میں تو pressure میں تبدیلی اور تغیر آتا ہے اس میں ارتاش پیدا ہوتا تو pressure